آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کسی بھی گاڑی کی شارٹیج آپ نے کس طرح ڈونڈنی ہے کون سا طریقہ کار ہوتا ہے کسی بھی برشہ آپ کے اندر چلے جائیں کوئی بھی استعاد ہے وہ کسی بھی گاڑی کی شارٹیج کو اسی طرح ہی ملوم کرے گا اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لگ ریئیسی ہوں گے اللہ پاک آپ کا اپنے ایک زو ایمان میں رکھے آپ دیکھ رہے ہیں آٹو کے یوٹیوب چینل دوستو جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان تمام لوگوں سے کزاش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویل آئیکن پر ضرور ٹریس کر دیں تاکہ آپ تک آنے والی ویڈیوز میں آسانی کے ساتھ پہنچا سکوں دوستو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ گاڑی کی شارٹیج کس طرح چیک کی جاتی ہے کسٹمر کا کہنا ہے کہ گاڑی کو جب میں رات کو کھڑی کرتا ہوں اور صبح کے وقت جب میں گاڑی کو سٹارٹ کرتا ہوں تو صبح کے وقت گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی اس کے لیے مجھے علیدہ سے بیٹی اٹیچ کرنی پڑتی ہے جب میں علیدہ سے بیٹی یعنی ٹوچن لگانے کے بعد میں گاڑی کو سٹارٹ کر لیتا ہوں اور پھر سارا دن سکون سے چلتی ہے اور جو ہی میں رات کو کھڑی کرتا ہوں اور صبح سٹارٹ کرتا ہوں تو یہ گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی یعنی کہ کسٹمر کا کہنا ہے کہ کچھ دیر کے بعد یہ بیٹھی چوس لیتی ہے خود باہود اور گاڑی سٹارٹ نہیں کرتی تو ہم نے اس کی شارٹیج دونڈ نہیں ہے کہ اس کی شارٹیج ہم کس طرح ملوم کریں گے آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کسی بھی گاڑی کی شارٹیج آپ نے کس طرح ڈونڈ نہیں ہے کون سا طریقہ کار ہوتا ہے کسی بھی برشاہ آپ کے اندر چلے جائیں کوئی بھی ساتھ ہے وہ کسی بھی گاڑی کی شارٹیج کو اسی طرح ہی ملوم کرے گا اور میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ میری ویڈیو کو لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں جن لوگوں کو ان چیزوں کا نہیں پتا ان تک یہ میری ویڈیو پہنچ جائے آپ لوگوں سے میں یہی گزارش کروں گا ویڈیو کے جانب بڑھتا ہوں اور ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور سمجھاتا ہوں اچھا تو دوستو آج کی ویڈیو کے اندر ہم لوگ کیا کام کریں گے ہم لوگ یہ کام کریں گے کہ گاڑی کے اندر شارٹیج کو ملوم کریں گے اس گاڑی کے اندر کی آج مسئلہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس کے علاوہ آپ نے کسی بھی گاڑی کے اندر شارٹیج کو کس طرح ملوم کرنا ہے اسی طریقے کے ساتھ آپ نے ملوم کرنا ہے چاہے وہ پاکستان کے اندر کوئی بھی گاڑی ہے یا پاکستان کے باہر گاڑی ہے چاہے وہ نیو مارڈل ہے چاہے وہ اوڈ مارڈل ہے آپ نے اس کی شارٹر کو اسی طرح ہی چیک کرنا ہے لیکن تھوڑی سی چیزیں تھوڑی بھی مختلف آتی ہیں نیو مارڈل کے اندر اور اوڈ مارڈل کے اندر آپ نے ان چیزوں کو کس طرح چیک کرنا ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاتا ہوں آپ نے کیا کام کرنا ہے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ گاڑی کے انجن کو بند کر دینا ہے جب آپ نے گاڑی کے انجن کو بند کر دینا ہےіш بند کرنے کے بعد آپ نے گاڑی سارے دروازوں کو بند کر کرنا ہے گاڑی کے تو بند کرنے کے بعد گاڑی کی ڈکی کو بھی بند کرنا ہے بند کرنے کے بعد آپ نے کیا کام کرنا ہے گاڑی کے اوپر جو بیٹری لگی ہوتی ہے بیٹری کا نیکٹی پول آپ نے کھول لینا ہے نیکٹی پول آپ نے کھول لینا ہے ایک جمع کا پول ہے ایک نیکٹی پول ہے آپ نے کیا کام کرنا ہے نیکٹی پول کو کھول لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ٹیسٹر کو نیکٹی پر لگا لینا ہے اب میں نے کیا کام کیا ہے کہ ٹیسٹر کی جو چھٹکی ہے میں نے اس کو ارچ پر لگا دیا کس طرح ملوم کیا جاتا ہے مین چیز یہاں پر آجاتی ہے اگر یہ بلنگ کر رہی ہے تو آپ نے ریموٹ کیٹ کے حوالے سے آپ نے چیک کرنی ہے کوئی ریموٹ کیٹ فرنی شارڈ کیونکہ ریموٹ کیٹ کے ذریعے آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ گاڑی کو بند کرتے ہیں تو اس کے ذریعے یہ ہوتا ہے کہ کوئی شارہ چل رہا ہوتا ہے یعنی کیٹ جو پھر بھی کام کر رہی ہوتی ہے گاڑی اگر بند ہے تو کیٹ پھر بھی اندر ٹک 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 کر رہی ہوتی ہے تو کیا ٹیسٹڈ روشن ہے اس کے لئے آپ نے کام کرنا کی کریں تو سٹیرو سسٹر کرنا ہے پھر آپ نے اس کے لئے بین میں دینور زیادہ سکتا ہے آپ نے اس کی گریپیں اتار لینے ہیں ٹھیک ہے جس گریپ کو اتارنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ٹیسٹر بند ہو گیا تو پھر سمجھ لیں کہ اسی چیز کا مطلب ہے جس کی آپ نے گریپ اتاری ہے ٹھیک ہے ایک چیز میں اور آپ سے شیئر کرتا ہوں وہ بہت ضروری ہے جتنی بھی پرانے مارڈل کی گارڈی ہیں تمام گارڈی کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹیسٹر ٹیسٹر فول طور پر بند ہونا چاہیے تقریباً چورہ پندرہ بارہ پندرہ مارڈل تک جتنی بھی گار� آپ چیک کریں گے ٹیسٹر کو یہاں ایسے لگائیں گے تو ٹیسٹر کو بند ہو جانا چاہیے نیو مارڈل کی گارڈیوں کے اندر تھوڑا سا ٹیسٹر روشن ہوگا لیکن پرانے مارڈل کی گارڈیوں کے اندر ٹیسٹر نہیں روشن ہوگا مکمل طور پر بند ہوگا تو اس کے لیے آپ نے کیا چیز چیک کرنی ہے اس کے لیے آپ نے باری باری چیزوں کو اتار کے چیک کرنا ہے اگر آپ جنیٹر گmmt ہے باری گریپ اتار نہ رہا ہے وکر آپ گریب اتارتے ہیں تو تیسٹر بند ہو جاتا ہے اگر بند ہوتا ہے تو آپ نے جس چیز کیاپ نے گریب اتاریا اس کو آپ نے چیک کرنا ہے مثال کے طور پر ملکر میں سٹیرو سسٹم کی گریب اتارتا ہوتو گریب اتارتا ہوتا گریب اتارنے کے بعد دیکھو انٹ پند ہو جاتا ہے تو پھر میں میہا کا مینگا سٹیرو سسٹم کو چیک کروں گا کیا اس دنا پر اٹھر کے نبی کا سہران تو اس طرح میں آپ کے سامنے ہر چیز لے دائے آئے اس چیزیں کے اندر جتنی بالکٹن لگی ہوتی تو ایمولائزر بھی ہوتا ہے تو tailson بیٹری سے آر ایڈی لے رہا ہوتا ہے استعمال کر رہا ہوتا ہے تو کچھ لوگ اس کو اس کو بھی فالو کرتے ہیں تو اس کو فالو کرنے کے لیے آپ کو بہت سارے مسئلے آئیں گے بہتر ہے کہ جو الیکٹونک گاڑی ہوتی ہے اس کی تھوڑی سی لائٹ بلینک ہونی چاہیے اور جو بھی پرانی گاڑی ہیں تمام گاڑی کے اندر یہ ٹیسٹر بند ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے تو اس صورتی حال کے اندر آپ نے گاڑی شھوٹس کو چیک کرنا ہے آپ نے باری باری یہ چیزوں کو چیک کرنے کے بعد اس کی ش Laught tilted کو معلوم کرنا ہے اور معلوم کرنے کے بعد آپ اپنا جو گاڑی کا فارڈ حل کر سکتے ہیں اس وقت گاڑی کے اندر کیا مسئلہ ہے اس وقت گاڑی کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ گاڑی کے اندر جو ررموٹ کٹ لگا ہوا ہے ٹھیک ہےرموٹ کٹ لگی ہے وہ بیٹی سے کرنٹ کو یوز کر رہی ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ لیں کونکہ اس وقت بلنک کریا تو اس وقت سمجھ لیں کہ گاڑی کے اندر جو کٹ لگی ہے اور موڈ لاک سسٹم کی اس کے اندر مسئلہ ہیں باقی سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اسی طرح گاڑی کے مسئلے کو علک کرنا ہے گاڑی کے فارڈ کو علک کرنا ہے تو شارٹیج بھی اسی طرح چیک کی جاتی ہے کوئی طرح لمبا چوڑا کام نہیں ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے وہ کیا چیز ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ گاڑی کے اندر یہ شارٹیج نہیں ہے ٹیسٹر بھی باندھا ہے لیکن پھر بھی گاڑی کے اندر مسئلہ آ رہا ہے تو پھر آپ نے اس کی بیٹری کو چیک کرنا ہے کیا اس کی بیٹری کے اندر کو مسئلہ تو نہیں ہے بیٹری کی پلیٹیں تو بھی کمزور کے تھنڈی ہونے کے بعد کیا کام کرتے ہیں کہ بیٹری ایک بیٹری پوری طرح پاور نہیں دے رہی ہوتی آپ نے اس کی بیٹری کو بھی چیک کرنا ہے شارٹیج کو بھی چیک کرنا ہے بیٹری کو بھی چیک کرنا ہے تو آپ کی گاڑی کا فارحال ہو جائے گا ٹھیک ہے شارٹش کیسے نہ چیک کرنے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اور آپ لوگوں سے گزارش کرنے گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور پیس کر دیں تاکہ آپ تک آنے والی ویڈیوز میں آسانی کے ساتھ پہنچا سکوں شکریہ